بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں دیوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیوان میڈیسن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لائی لیک سیرپ کی لائی لیک سیرپ کا صحیح اجتماع کیسے کرتے ہیں اور اس کے فائدے گیا ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہ ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکراب کرتے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لائی لیک سیرپ لائی لیک سیرپ ایک لیکٹولوز فارمولے میں گیٹس کمپنی کی پروڈیکٹ ہے جو کبزی کے لیے بہترین سیرپ ہے اگر آپ کو کبزی ہے بدحضمی ہے پیٹ پھولا رہتا ہے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا یہ جو بھی پروبلم ہے آپ کی حل ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو کبزی ہے رہتی 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 ہے تو آپ لائی لیک سیرپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو بدحضمی ہے گیس ہے گیس رہتے ہیں کافی ٹرم کھانا وانا کھا کے اس کے بعد چلنا پھرنا نہیں ہوتا واق وغیرہ نہیں ہوتی تو گیس ہو جاتا ہے تو گیس کے لیے بھی یہ لائی لیک سیرپ بیسٹ ہے اس کے علاوہ اگر پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے گیس کی وجہ سے یہاں پیٹ صاف نہیں ہوتا کبزی رہتی ہے اس کی وجہ سے پھولا پھولا رہتا ہے تو آپ لائی لیک سیرپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بدحضمی ہے کچھ کھانا وانا صحیح کھانا کھاتے ہیں بدحضمی ہو جاتی ہے گیس وغیرہ ہوتی ہے جلن وغیرہ ہوتی ہے پیٹ میں تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں بواسر کی تو بواسر بہت نمونے کی ہوتی ہے دو چار تین چار نمونے کی ہوتی ہے ایک قبضی والی ہوتی ہے ایک موکے والی ہوتی ہے ایک زخمہ والی ہوتی ہے ایک اندرونی بھی ہوتی ہے بواسر تو اگر آپ کو قبض والی ہے بواسر قبض کی وجہ سے اگر آپ کو ویسے کچھ نہیں ہے قبض ہوتی ہے بواسر ہو جاتی ہے خون وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے درد ہوتا ہے پکھانے کی جگہ پر درد ہوتا ہے تو آپ لائلیک سیرپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی بواسر کا حلب انشاءاللہ ایک ہی ڈوز یا دو ڈوزوں میں انشاءاللہ آپ کی جو بواسر ہے آپ کے جو خون آتا ہے پکھانے کی جگہ درد ہوتے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آپ یہ لائلیک سیرپ استعمال کریں آپ کی بواسر بدحضمی گیس وغیرہ ساری پروبلم ہیں وہ سول ہو جائے گی انشاءاللہ اگر بات کریں اس کی ڈوز کی تو یہ جو کپی دیگی ہے اس کے اندر یہ اس میں پانچ عمل دس عمل پندرہ عمل بیس عمل اس پر لکھا ہوا ہے آپ کو ڈاکٹر کے اگر ڈاکٹر کو دکھاتا ہے تو ڈاکٹر بتا دے گا کتنی یوز کرنی ہے لیکن اگر آپ بیس سے بڑا پیشنٹ ہیں بیس سال سے اوپر ہے تو اس کو بیس عمل یا پندرہ عمل ڈیلی رات کو دینی ہے رات کو آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لو یا نیم گرم پانی کے ساتھ لے لو انشاءاللہ صرف رات کو لینی ہے صبح آپ کا جو پیٹ کا مسئلہ ہے گیس وغیرہ ہے بدحضمی وغیرہ ہے قبضی وغیرہ ہے وہ ساری ساری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر اس کی ریٹیل پرائس کی بات کریں تو یہ دو سو تریس سٹھ روے کا شربت ہے اور آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے بہ آسانی مل جائے گا آپ انشاءاللہ لیا کے استعمال کریں آپ کو بہت فائدہ دے گا بہت